اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ ذکر کرتا رہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ بس بس اندازی کرتا ہے تو جب تک دل ذکر کے نور سے معمول رہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کیجئے ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے آپ کو مالا مار رکھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ انسانی جو قلوب ہیں جو دل ہیں ان کو بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جس تک کسی لوہے پر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل بھی یوں زنگ آلود ہو جاتے ہیں کیلہ یا نہیں جائے گا بلکہ اس جہان کے لئے تیاری کرے گا جہاں اس نے بالآخر پلٹ کے جاتا ہے تو اس لئے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کسرت کے ساتھ یاد کریں یہ زمین کی چھاتی پہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہمیں تذکیر موت کا سبب اور ذریعہ دیتی ہے اس کے سبب سے ہم موت کو یاد کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا اپنے صحابہ کو روک دیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا گا لیکن پھر ایک زمانہ آیا تو حضور نے اشار فرمایا میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا فضور ہوا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کہو اور قبریں دیکھا کہو کیوں فرمایا اس لئے لینہا تذکیر الاخرہ اس لئے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں گے تو خیال آئے گا ایک دن میں بھی اسی مٹی کی دھیری تلے ہوں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ وردوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو بدن پر ایک چھٹکی بھی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار جو معمولی چھوٹی کے کاٹ جانے سے بھی تلملا اٹھتے تھے آج ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاؤ قبرستانوں میں جا کے شکستہ قبروں سے عبرت حاصل کرو یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والی زندگی ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کسرت کے ساتھ یاد کرو کسرت کے ساتھ یاد کروگے تو اس دنیا پر مستقل دل نہیں لگے گا جس جہان کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے اس جہان کی طرف ہمارا خیال لگے گا تو جہان جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے تیاری بھی کی جاتا ہے تو اس لئے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کھڑے کہاں ہیں جب جنازے اٹھتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں وبائیں پھوٹتی ہیں اور ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے ہیں جدہ ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے یا ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں اسی کی باری تھی یہ چلا گیا یا ہم سوچتے ہیں آج اس کی باری تھی تو کل ہماری بیماری ہو تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ڈوبتا ہوا سورج یہ اترتے ہوئے سفید بال یہ زندگی کے شب و روز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تن سا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولی بھرے دربار میں کھڑا ہوکے ایک شخص کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولی غافل نہیں ہونا موت سے یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپ تھی اس کو قریب کیا محبت کی کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کرے روز آتا ہے بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولی ایک دن روایہ آپ نے اسے بھولایا محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الویدہ کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں تو کہا پھر مجھے چھٹے کیوں دی جا رہے ہیں تذکرہ موت کی تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں تو پھر مجھے چھٹے کیوں دی جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو پڑے داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بالہ لگ کیا کہا یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بالہ آگیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالی مجھے موت یاد کرنا تا رہے ہیں ہمارے تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد دلیرا فماو اس ورہم علم نار اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حسنہ ہے کتنی ڈھٹائی سے دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے نٹھا جب ہم کسی کے جنازے کو کندہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندہ دیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر بانگ برائیت کے فلان عمان شیخ سادی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور اس غنیمت شمار کر اس عمر کو اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا فیس بک پہ خبر آتی ہے فلان بھی چلا گیا خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر کے بانگ برائیت کے فلان عمان اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے یہ میسج آ جائے یہ پوسٹ لگ جائے یہ اعلان ہو جائے یہ خبر مشتہ ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا تو یہ خبر آنے والی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو تو کہا کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسری بات اشارت فرمائی و تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ جڑا دیتا ہے اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتار دی ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑنا پڑتا کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا یہ خاموش مبلغ ہے اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں یہ ایسا مبلغ ہے یہ خاموش وائز ہے جب چاہو اس کو سن سکتے ہو تو کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب اور دوسری چیزیں اشارت فرمائی وطلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز وہ کیا سکتی ہے اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کسی امت کے پاس کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے ادر موجود نہیں ہے تحریف را پا گئی لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خاشات کو شامل کر دیا مشکل چیزیں نکال دی ان کے اندر بہت گڑھ بڑھ کر دی لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے باوج تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے یہ اس امت کے لئے احساس ہے موسیقی